سوشل میڈیا بیسیکلی دیکھا جائے تو جذبات کے اظہار معلومات انفرمیشن تعلیم کا بہترین ذریعہ ہے لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس جو ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا اسے جھوٹ کا بیانیا بنانے کا ایک ہتھیار بنا لی ہے اگر میں یوں کہوں کہ کچھ لوگوں نے یہاں بقاعدہ ایک برگیڈ بنا لی ہیں جو مل کر اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بھی جھوٹ لگنے لگ جاتا ہے ایک پوری فوج ہے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو منظم انداز سے کام کرتی ہے خبروں کو واقعات کو مرضی سے تو اور مڑوڑ کر اپنی مرضی کا منپسند اینگل دے کر بقاعدہ لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کسی بھی ایشو پر کہ بھی اس پر یہ رائے نہیں یہ رائے رکھیں اچھا یہ لوگ بھول جاتے ہیں شاید کہ اداروں کے بارے میں حکومت کے بارے میں ملک کے بارے میں جب یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں جھوٹ پھیلانے کے بعد یہ کوئی قومی خدمت نہیں کر رہے ہیں کرنے میں آپ کہلیں کہ دشمن کے معاون اور مددگار ثابت ہو رہے ہیں اچھا ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس آپ سب نے سنی ہوگی دیکھی ہوگی ہم نے بھی سنی ہم نے بھی دیکھی اس میں بات کہ کیا کی گئی اور سوشل میڈیا پر جب سے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تب سے سوشل میڈیا پر اس کو کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کیا سے کیا بنا دیا گیا اب سوال یہ کہ جھوٹ کے اس طوفان کیا آگے بند تو باندھنا ہے نا لیکن کیسے باندھا جائے اس کا توڑ کیا کیا جائے کیونکہ توڑ تو نکالنا ہے کوئی نہ کوئی اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب تو خود میرے خاصے متاثرین میں بھی شامل ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ اس سوشل میڈیا برگیٹ کی جانب سے تنقیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر آپ کی ٹویٹس میری نظروں سے گزرتی ہیں لیکن آپ جم کے کھڑے رہتے ہیں اور جواب دیتے رہتے ہیں ان لوگوں کو تو کیا سمجھ آتی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب کے مقصد کیا ان لوگوں کا بڑھ اونا سیریس نوٹ کی کہ لوگ چاہتے کیا ہیں اور یہ صرف ایک اکاؤنٹ نہیں ہے یہ پورا ایک جتھا ہے اکاؤنٹس کا اور ان میں بہت سے اکاؤنٹس پاکستان سے باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں آپریٹ ہو رہے ہیں اور یہ سب ایک بندے پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور سب میرے ایک ایسے پہلے ملک کرکشہ دن کے کوئی گروپ بنے ہوئے ہیں اور اس پر پہلے ڈسکشن ہوتی کہ اب ڈاکٹر فرحان ورک کے پیچھے پڑ جائیں یا کسی کے بھی پیچھے پڑ جائیں اور اس کے بعد پیچھے پڑ جاتے ہیں جی بسکلی متاثرین ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس کے بانیوں میں بھی شامل ہوں تو اس لیے مجھے کافی علم ہے کہ یہ سب کیسے چلتے ہیں بسکلی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہی جو لوگ تھے یہ چونکہ ان کو ایک حکومت لینی تھی تو آپ نے ان کی جو ایک سیاسی قیادت ہے اس کا ایک اجنڈہ دیکھا کہ وہ جی آرمی کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں پل بان رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تعریفوں کے ان کے لیے لڑائی جگڑے بھی کر رہے ہیں اور جب آپ کو حکومت نہیں ملتی تو آپ وہی طریقہ اپناتے ہو جس طریقے پر آپ دوزارٹھارہ میں تنقید کرتے تھے کہ پی ایم ایل ایم کے اوپر ان کی بنیادی تنقید کیا تھی کہ جی پی ایم ایل ایم جو انسی ہے وہ فوج کے اوپر تنقید کر رہی ہے اور جب آپ حکومت سے گئے آپ نے وہی کرنا شروع کر دیا تو یا تو آپ کی کوئی نظریاتی انٹی اسٹیبلشمنٹ جدو جہاد ہو تو ہمیں سمجھ بھی آتا ہے کہ بھائی یہ نظریاتی لوگ ہیں آپ کی جدو جہاد یہ ہے کہ حکومت میں ہو تو جی حکومت مل رہی ہے تو جی اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی حکومت چلی گئی تو اسٹیبلشمنٹ بڑی تو ایسی پالسیوں کے ساتھ کوئی بھی بندہ جو آپ نے ملک سے محلز ہے وہ تو نہیں چل سکتا اور میں نے اسی لیے ہی میں نے کہا کہ یار دیکھیں آپ اس پالسی کے تحت نہیں چل سکتے آپ نے ایک ملک الگ سائٹ پہ ہے اور آپ کی جو سیاست ہے وہ الگ سائٹ پہ آپ نے اس کو ملک کے ساتھ مکس نہیں کرنا اب یہ جو موجودہ صورتحال کی آپ نے بات کی ہے بنیادی طور پر ان کا جو core agenda ہے وہ ہے ملک پہ انارکی پھیلانا کہ کسی طریقے سے ملک میں political destabilization ہو ملک کی بوری حبریں عام ہو بوری حبریں عام ہو اس کے بعد آپ کی جو economic activities ہیں وہ تباہ ہو جائیں ملک پہ لوگ invest کرنا بند ہو جائیں آہستہ آہستہ آپ کا ملک جوں سے default کی جانب چلا جائے اور اگر یہ ملک default ہوتا ہے تو پھر ہم فہر سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر نے جو ملک کے default ہونے اور سیر لنکہ بننے کا دعویٰ کیا تھا وہ سچا دعویٰ تھا آپ کا اس وقت صرف یہ ایجنڈ ہے تو اس ایجنڈ کے اوپر کیسے ملک چل سکتا ہے اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بہت سے جس میں ہمارے بھی کچھ فیلڈ کے سینئرز ہیں صحافی جو کہ باہر بیٹھے ہیں وہ اکاؤنٹس وہاں سے operate ہوتے ہیں ساری زندگی پاکستان میں نام بنایا پاکستان کے پلیٹ فونس پہ کام کیا پاکستان کے چینلز پہ کام کیا ان پلیٹ فونس سے نام بنا کے اتنے پیسے جمع کی کہ باہر جا کے وہاں کا lifestyle اپورڈ کر رہے ہیں ابھی بہرحال پاکستان سے پیسے کمارے ہیں یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو وہاں سے ڈالرز کماتے ہیں تو وہ لوگ جب وہاں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں جیسا ہم اکثر دیکھتے ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں اب یہ کر دیں وہ ایک میجر ہے ریٹائیڈ وہ جو سارا دن پاکستان کے کلاب بات نہیں کرتا رہتا ہے اور وہ شخص اس کو سزا بھی ہو چکی بائدہ وے وہ شخص وہاں بیٹھ کے جب کہتا ہے یہ کر لیں وہ کر لیں خدا کیوں نہیں کر لیتا خود کیوں چھپ کے وہاں بیٹھا ہوا ہے یہ آپ نے بڑے سوال کیا اور اگر آپ گوھر کریں تو پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں تحریک انصاف کے آپ اکثر انہیں شوز میں بھی انوائیڈ کرتی ہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا ان میں آپ کو ایک صبر کا ایک انصر نظر آتا ہے لیکن اس کی نسبت وہ لوگ جو کہ پاکستان میں موجود نہیں ان کا کام 24 گھنٹے ان کو ورگلانے کے بھائی جان آپ کسی طریقے سے نہ آپ اس کی اوپر چٹ دوڑو آپ آروں آپ اس کی اوپر حملہ کر دو آپ جی ان کے گھروں میں چلے جاؤ تو یہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ آرام سے بیٹھ کر ادھر موجود نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں تو یہاں کے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ باہر کیوں بیٹھا ہوئے نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ بیچارے نہیں ڈاکٹر فیرانویر میں باہر بیٹھ کے آپ کو بولوں فیرانویر کے کر دو چڑھائی کر دو یہاں چلے دے اس چوک کو جا کے بلوک کر دو یہ کر دو اتجاج کرو تو آپ مجھ سے اگر آپ تھوڑا سی سمجھ بجھ رکھتے ہیں ہم پوچھیں گے کہ بہن تو خود آکے کر دے بیسیکلی اس کے اوپر ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے جس کو ایک ذہن مدب آپ نے سوچنا ہے نا جب آپ اپنے اکل کو تالہ لگا دیا پھر تو آپ کہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بیٹھ کے اب بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن جس طرح پوری دنیا میں یہ خودکش بمبار بھی تیار ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہاں پر ایک سٹیٹیجی استعمال کی جاتی ہے یہ کی جس کو کہا جاتا ہے نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ اور یہ جو سٹیٹیجی ہے ہم نے یہ دکھا کہ حالیہ کوچھرسے کے دوران تحریک انصاف کے افیشل اکاؤنٹ سے بقاعدہ جو میوزک آپ دی ویڈیوز کے اوپر استعمال ہوا وہ ہپنوٹک قسم کا میوزک تھا ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے اوپر پھر لوگوں کو ٹویٹ بھی کیوں ان کو بتایا بھی کہ یہ پروپر ایک ایک سی ہے یہ ایک آس ماضی کے دور میں ایک پروگرام رہ چکا ہے جس کے تحت یہ پوری ایک پروگرامنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کی ویڈیوز کے اندر آپ کیا ہوتے آپ کو انفرمیشن کی ایک بمبارڈمنٹ کی جائے گی بہت سی غیرمطلقہ انفرمیشن دے کر بیچ میں آپ کو ایک سیگنل لنگ دی جائے گی کہ آپ نے یہ کر گزرنے اور وہ نوجوان جو ان سے ہیں وہ اس طرح سے کر گزرتے ہیں لیکن اب مجھے لگ رہے کہ ایک ڈیٹھ سال بعد کافی زیادہ فرقار ہے نہیں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لاہور کی سڑکوں پر جو نو مئی کو ہوتا رہا یہ چیزیں کوئی نورمل انسان نہیں کرتے اچھا نو مئی کے بعد چلیں دیکھنے بوسرا نو مئی آگیا پورا سال ہو گیا اس کے بعد بھی آپ دیکھنے کہ کیا رویہ ان کا کہ وہ جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئیس پی آر کی اس پریس جماعت کو سیاست کرنے سے نہیں روکا گیا سیاسی جماعت کا سیاست کرنا حق ہوتا ہے لیکن انتشار کی سیاست نہ کی جائے ایسی سیاست کی جائے جو کہ ملک کے لیے بینیفیشل فائدہ مند ہو میاری ہو تو ان باتوں کو بھی سمجھنے کے لیے طور موڑر کے پیش کیا جا رہا ہے پھر خود کو پاپولر جماعت کہنے کا بیانیاں پاپولر جماعت اگر وہ سمجھتے ہیں خود کو تو سوشل میڈیا پر پاپولر سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں پاپولر جماعت ہونا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھارت کے اکرڈ لیڈر ہیں ان کا نام ہے گرمیت رامرحیم اور وہ جی انڈیا میں کہتے ہیں کہ جی میں میسنجر ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا اکرڈ بھارت کے چھتیس صوبے ہیں ان میں سے ایک صوبے ہریانہ میں ہے اور ان کے آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جائیں تو آپ کو بیس ہزار تیس ہزار ری ٹویٹس ان کے اکاؤنٹس کے اوپر ملیں گی اب وہ بھارت کے ایک صوبے کا کلڈ لیڈر ہے تو بیسیکلی جب آپ کہتے ہو کہ ہم سوشل میڈیا پر مقبول ہیں یہ کوئی بھی مقبولیت کا اتنا بڑا بیانیہ نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر گرمیت رامرحیم سنگھ کے بھی بہت زیادہ ادھر فالورز ہوتے اور سارا چکر ہوتا لیکن ان کا سوشل میڈیا اس لحاظ سے بہت ایکٹیو ہے بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر سو نارمل لوگ ہیں اور سو ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک طرح کے کلٹ کے ممبر بن چکے ہیں ٹھیک ہے تو سو نارمل لوگوں میں سے آپ کو دو یا تین ایکٹیو نظر آئیں گے لیکن جو سو لوگ کلٹ میں ہوں گے ان میں سے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ آپ کو ڈسٹل میڈیا کے پر ایک ایک اجازت چاہوں آپ کا فیوریٹ ایک جملہ جو آپ ان کے لئے بولتے ہیں اور ان کے اوپر بجلی کی طرح گرتا ہے ڈوپا مین والا وہ آپ نے آج نہیں بولا جی بسکلی ایک وجہ ڈوپا مین بھی ہے ڈوپا مین تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے اور یہ جو ڈوپا مین ہے یہ صرف آپ کو عمران ہانی نہیں اگر آپ دیکھیں ماضی میں ہٹلر میسولینی یہاں تک کہ انڈیا میں یہ جو نندل موڈی کے فالورز ہیں وہ بھی سارے ڈوپا مین پاتھ ویس پر جلتی ہیں سمپل سٹیٹجی ہے آپ نے پہلے لوگوں کو بتانے کہ تم میں ایک عظیم قوم اور تم سے بڑی قوم کوئی نہیں ڈوپا مین ہائی ہو جائے گی پھر آپ نے اس کے بعد لوگوں کہنے کہ تمہیں فلاں 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 بندے سے ہتر ہے اب یہاں پر کہیں کہ تمہیں پی ڈی ایم سے ہتر ہے جرمنی میں کہتے ہیں تمہیں یودیوں سے ہتر ہے انڈیا میں کہتے ہیں ہندو کو کہ آپ کو مسلمانوں سے ہتر ہے اب جب آپ خطرہ دلوائیں گے تو ڈوپا مین لیول نیچے چلا جائے گا اب وہ لوگ کریو کریں گے جس طرح وہ سگرٹ کو لوگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہیں گے لیکن اگر تم میرا انتحاب کرو گے تو میں تمہارے سارے مسئلے حال کر دوں گا آپ ڈوپا مین لیول دوبارہ ہائی جاتے ہیں اور آپ کا یہ پورا ایک پاتھوے بن جاتا ہے اور بس آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کرنے اور آپ کے برین کا جب یہ ایک نیچرل پاتھوے بن گیا تو اس کے بعد آپ کے لئے میدان صاف ہے لیکن یہ طریقہ عام لوگ استوالات کریں آخر میں یہ آزم نظیر طارق صاحب نے اب بھی نیوز کانفرنس کی تھی آپ نے سونی ہوگی تو میڈیا کے حوالے ڈیجیٹل میڈیا سے مطالق انہوں نے بتایا کہ جو آثورٹی ہم بنا چکے ہیں اب یہ آثورٹی ہو بقاعدہ قانون بھی ہو لیکن ریگولٹ کیسے کیا جائے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر آپ یہ میٹا ایکس اور دیگر میڈیا پلیٹفارم ان کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہو وہ اس آثورٹی کو تسلیم کریں اور اس کے کہنے پر چلیں اگر تو یہ ان سے کوارڈینیشن ہو جاتی ہے تو پھر تو اس سے بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا اور انڈیا نے ہی کی ہے پاکستان پہلی دفع نہیں کر رہا لیکن اگر یہ ان پلیٹفارم کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کر پائے تو یہ جبکہ مزید ہورٹیز بنا لیں اس کا حضرت نہیں دیکھیں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے